اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں انسا اللہ آپ سب بہنے سب اچھے ہوں گی اور ہر طریقی پریشانی بلائے مصیبہ تافت بلائے سے آپ سب محفوظ رہے ہیں آمین سممہ آمین آپ میرے لئے دعا کریں اور میں آپ کے لئے دعا کروں گی تو یہ دیکھئے جو میں بتا رہی تھی ہماری در تو اس کو کندرو یا کندری بولتے ہیں تو یہ پیڑ آج ہم کٹ رہے تھے کیونکہ اس پہ جو ہے نا ایک کیڑا ہوتا ہے وہ جو ہے کئی پر لگ جاتا ہے نا بہت رسے سو جاتی وہ کیڑے جو ہے نا اتنا زیادہ ہو گئے تھے اس پیڑ پہ تو گھر پہ گوسے جا رہے تھے اس لئے ہمیں اس کو کٹنا پڑا تو کٹنے کے پہلے میں نے اس کا ویڈیو تھوڑا سے بنا لیا کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جب آپ کو اس کا پیڑ دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں جو کندرو کا گچھے ہم نے آج کار دیا دیکھیں کندرو بھی ہوا ہے اور آج موسم بہت ہی پیار تو آج موسم اتنا پیارا ہوا ہوا تھا تو اس بجے سے ہم نے آج سوچا کہ گھر پہ چکھتا ہے چکن بناتے ہیں تو یہ دیکھیں میں چکن کری کا تیاری کرنے لگی چار پیاج میں نے لیے تھے بڑے بڑے تین پیاج لیے تھے سوری اور یہ ادھرک لسن کا پیسٹ ہے اور ایک تیج اور یہ چکن لے لیوں میں تو اپ میں 3 یا 4 ٹیبل سپون میں نے اوائل ڈالا ہے سرسو کا اوائل ہے اور سرسو کے اوائل میں جو آپ کری بغیرہ بناتے ہیں سرسو کے اوائل میں ہی مسٹرٹ اوائل میں ہی کھانا بناتے ہیں اور آپ بھی بنا کے دیکھنا بہت ہی مجھے کا بناتے ہیں تو میں یہاں تیل گرم ہو گیا میں ایک تیج پتہ میں نے چھوڑ دیا دو ٹکڑوں میں کر کے اور یہ میں نے پیاج چھوڑ دیا ہے تین پیاج میں نے چھوڑ دیا ہے اور اس کو میں فرائے کروں گی اور آپ بتائیں آپ سب کیوں ادھر باریس ہو رہا ہے یا نہیں ہماری ادھر تو روجی باریس ہو رہا ہے اور گرمی بھی ہوتی ہے باریس بھی ہوتی ہے تھوڑا سے باریس ہو جاتی ہے پھر دھوپا جاتی ہے پھر تھوڑا سے باریس ہو جاتی ہے دھوپا جاتی ہے اور اومس والی گرمی بھی ہوتی ہے آپ کے ادھر باریس ہوتی ہے کہ نہیں یہ دیکھئے جو ہے پیاز ٹرنسپیرنٹ ہو گیا تھا تھوڑا سے براؤن ہو گیا تھا اگر کری بنائینا تو تھوڑا سے تھوڑا پیاز کو براؤن ہی رکھیں کیونکہ ٹیسٹ بہت اچھا ہی آتا ہے تو یہ دیکھئے میں نے درکلسن کا پیش ڈال دیا اور اسی کا تھوڑا سے یہ کر کے میں نے پانی ڈال دیا ہے تو اسے ہم اچھے سے بھون لیتے ہیں بھوننے کے بعد ہم اس پر مسالے ڈالیں گے تو یہ میں نے 2 سے 3 ٹیبل سپون میں نے کسمیری میرچ لے لیا ہے اور میں نے لیا اس پر 2 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے جیرہ اور 3 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے دھنیا اور 2 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے ہلدی تو ان سب کو میں مکس کر کے اس پر ڈال دیتی ہوں تو میں ایسے ہی اندازے سے ڈالتی ہوں بھٹ میں آپ کو اندازہ ملے اس حساب سے میں نے ایک کٹوری پر حساب دکھایا آپ کو اس کے بعد اسی میں تھوڑا سے پانی اسی میں میں نے پانی ڈال کے مسالے پر میں بھون رہی ہوں مسالے کو اور یہ جو ہے گرم مسالہ ہومیٹ گرم مسالہ ہے میں نے کیسے بنایا جب میں جب بناوں گی تو پھر میں آپ کے ساتھ سے اور سیئر کروں گی یادہ تر لوگوں کو تو پتہ ہی ہوتا ہے مسالہ کیسے بنتا ہے بہت میں کیسے بناتی ہوں میں آپ کے ساتھ سیئر کروں گی تو یہ دیکھئے میں نمک لے لی ہوں نمک کو میں مکس کر دی ہوں اور دیکھئے مسالہ ایک دم سے ہو چکا تھا سائٹ پہ تیل چھوڑ چکا تھا اور یہ میں اس پہ ابھی چکن ڈال دیتی ہوں تو اس پہ اپنا اگر آلو ڈالیں گے تو وہ بھی اچھا لگتا ہے پہ میں اس پہ آلو نہیں ڈالی ہوں لیکن میں ڈالتی ہوں بیج بیج پہ کبھی آلو تو ہمارے ادھر جیادہ آلو ہی چلتا ہے تو آپ آلو ڈال کے دیکھئے گا اور یہ دیکھئے میں اسے اچھے سے بھون رہی ہوں تھوڑا آنس دے کے گیس کا فلیم میں نے ہائے رکھا ہے لو ٹو میڈیم رکھا ہے اور اس کو میں بھون رہی ہوں اور اس پہ تھوڑا سے پانی دے کے اس کو میں جو ہوں ابھی میں اس کو ڈھک دوں گی تو تھوڑا سے پانی دے دی جائے گا کیونکہ نیچے میں داگ وغیرہ نہیں لگی ویسے تو چکن پانی چھوڑتا ہے بر تھوڑا سے ہم دیتے ہیں تو یہ دیکھئے میں اس کو جو ہے کور کرتی ہوں اور یہ دیکھئے چکن کا پانی جو ہے چھوڑا سے نکل لیا تھا تو میں اس کو چمچ مار دیتی ہوں یہ ابھی ہوا نہیں ہے اور میں اس کو پھر سے ڈھک دیتی ہوں اور یہ دیکھئے اس کا چکن کا پانی اگتم سے ختم تھا اور چکن کا پانی اگتم سے ختم ہو جائے آپ اس پہ پھر کری بنا رہے تو اس کے بعد پانی دیجی کیونکہ بولتے ہیں چکن کا جو ہے تھوڑا سے سمیل آتا ہے کچھاپن کا جیسے سمیل آتا ہے تو اس کا پانی کو اس میں ہی مرنے دیجئے اچھے سے وہ جو ہے مر جائے گا وہ پانی تو آپ اس پہ جو ہے اگر کری بنا رہے تو اس پہ پانی ڈالیں اور یہ دیکھئے میں چکن مسالہ ڈال لیوں چکن پہ لگ پھک ہو چکا تھا تو میں اس پہ چکن مسالہ ڈال لیوں نائنٹی پرسنٹ ہو ہی چکا تھا اور ٹین پرسنٹ جو ہے میں اس کو پانی دے کے پکاؤں گی تو یہ دیکھئے میں آپ کو اندازہ سے بتا رہی ہوں یہ گلاس پہ میں نے پانی لے لیا ہے تو یہ میں پانی میں ڈال دیوں اور یہ دیکھئے یہ کری کا ہمارے ادھر اوڑیسہ پہ ایسے ہی کری بناتا ہے تو آپ سب کیسے کری بناتے ہیں ہر جگہ کی مطلب الگ الگ سی اس پیسیلیٹی ہوتی ہے ہمارے ادھر تو ہم بچپن سے ایسے ہی کری کھاتے آئے ہیں تو ہمارے ادھر کا میں ایسے ہی بتا رہی ہوں میرے جو بہنیں سب ہیں تو آپ سب تو اور بھی اچھا اچھا بناتی ہوں گی یہ دیکھئے لگ بگ ہمارا کری ہو چکا تھا تو اس کے بعد میں کسوری میتھی اس پہ ڈال لی ہوں یہ دیکھئے میں کسوری میتھی کو ڈال لی ہوں کسوری میتھی بہت اچھا ہوتا ہے اگر تھنڈی کے موسم پہ آپ کو دھنیا پتہ ملتا ہے تو دھنیا پتہ تو اور بھی اچھا ہوتا ہے کیونکہ میرے پاس دھنیا پتہ ایولیبل نہیں تھا اور میں اس کو کسوری میں تھی ڈال لی ہوں یہ دیکھئے اس کو میں پھر سے پانی بھرنے کیلئے چھوڑ دی تھی اور یہ دیکھئے میرا قریب ایک دم ریڈی ہو چکا ہے پلیس میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور سسکرائبر بہت زیادہ کام ہے اللہ حافظ